اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شویب خان ہے میں کنسلٹنٹ نیفرولوجسٹ ٹرانسپلانٹ فیزیشن ہوں کیر ہاسپٹلز بنجارہ ہلز میں آج میں آج سب کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کی بلیک فنگس کیا ہے اس سے کیا پرابلمز ہو سکتے ہیں اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کا کیا کامپلیکیشنز ہو سکتے ہیں we will start from the beginning کی ہے کیا بھئی ہے بلیک فنگس it's a fungus فنگس ہے کلر بلیک ہے تو اس کو بلیک فنگس بولتے ہیں فنگس کیا ہے عام طور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جب بارش ہوتی دیواروں پہ پہ پھتروں پہ کنجال جمع ہو جاتا تو نارمل لینگویج میں it's a کنجال type of thing جس کو فنگس بولتے ہیں لیکن اس کا کلر بلیک ہوتا ہے اسی وجہ سے اس کو بلیک فنگس کہتے ہیں اور اس کا scientific name mucormicosis ہے ہر فنگس صرف surface پہ رہتا لیکن یہ فنگس جس کو بلیک فنگس یا mucormicosis کہتے ہیں یہ اس کے roots جو ہے blood vessels کے اندر جا کے blood کو compromise کر دیتا blood flow کو روک دیتا جس کے وجہ سے tissues کے death ہوتی تو یہ فنگس جہاں بھی جاتا blood supply کو کاٹ دیتا جس کی وجہ سے nutritionز نہیں جاتے اور وہ particular حصہ مر جاتا اور dead ہو جاتا وہ tissues جو ہے dead ہو جاتے یہ کہاں کہاں ہو سکتا عام طور پہ کنجال کہاں کہاں ہو سکتا اسی طرح mucormicosis بھی وہاں وہاں ہو سکتا جس area میں body میں زیادہ moisture رہتا وہاں پہ for example جو ہے sinuses ہے ناک ہے آنکھ ہے یہ جو moist areas رہتے یہاں پہ most commonly جو ہے یہ mucormicosis پائے جاتا اور اس کو infect کر سکتا اور blood supply کو روک سکتا یہ کن لوگوں میں ہو سکتا یہ جیسا بتایا ہے کہ immunity کم رہنے کے وجہ سے یہ fungus grow ہوتا عام طور پہ ہر کسی کو یہ fungus لگتا لیکن body کی immunity اس کو fight کرتی یہ second wave of corona pandemic میں دیکھا جا رہا ہے کہ extraordinary doses of steroids methyl prednisolone dexamethasone tocilosumab bevacizumab various various medicines دیے جا رہے ہیں جان کو بچانے کے لیے coronavirus سے اسی کا side effect جو ہے body کی immunity اتنی low ہوتے جاری کہ fungus جیسی organisms بھی body میں grow ہو رہے ہیں اس کے اوپر continuous nose میں oxygen لگاوار ہے گھروں میں cylinders اور oxygen humidifiers جس میں پانی بھی stedile نہیں ہے یہ continuous دیے جانا یہ اور risk factors ہیں جس کے وجہ سے یہ fungus grow ہو سکتا اور it can be very deadly جن پیشنٹ کی age 50 سے زیادہ ہے جس کو sugar ہے جس کا control sugar کا برابر نہیں ہے پہلے سے kidney کا problem ہے یا liver کا problem ہے یا پہلے سے آستما ہے جو regular steroids inhalers لیتے یہ لوگوں میں یہ black fungus more commonly آ سکتا and it can be even life threatening اب یہ black fungus ہو گیا تو کیا کر سکتے کہیں بھی کنجل آ گیا تو کیا کر سکتے اس کو یا تو پہلے cause جس وجہ سے آرہا اس کو روکنا ہے یعنی body کی immunity کو build up کرنا ہے شور کا control کرنا important ہے kidney کا problem اس کا علاج کرنا important ہے liver کا problem ہمیں اس کو deal کرنا important ہے اسی ساتھ اس کو scrape کر کے باہر نکال نا پڑتا اس کا perfect treatment surgery ہے جس tissues میں آگیا یہ جس tissues کی blood supply کو یہ fungus روک رہا اور جو tissues کی death ہوتے جاری آہستہ آہستہ most commonly sinuses میں nose میں آنکھوں میں یہ tissues کر نکال پڑتا till that time اس کو روکنے کے لیے ایک خصوصی میڈیسن ہے جس کا نام M4 Teresin B ہے اس کو دیا جاتا ہے fungus کی growth کو روکنے کے واسطے ہیں یہاں پہ نیفرالوجی کا بہت اور گہرا تعلق ہے ایک kidney specialist کی ضرورت یہ پوائنٹ پہ پڑ دیمیج کاؤز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے kidney کے cells کو بھی holes ڈالتا اور kidney کے cells بھی ڈیمیج ہوتے جس وجہ سے keratinine کا بڑھنا بہت کامن ہے اگر 100 لوگوں کا ایفوٹریسن بھی دیا جائے تو 40 لوگوں کو keratin بڑھنے کا پرابلم ہو سکتا اس کے ساتھ ساتھ kidney کے چار functions جو ہے ڈیمیج ہوتے kidney magnesium کو retain نہیں کر سکتا urine میں چلے جاتے رہتا لو magnesium ہو جاتا یہ دو چیزیں can cause abnormal heart beating and patient can become very critical اس کے ساتھ it can cause increase in acid level of the body اور urine کا control جو رہتا kidneys نہیں کر پاتے اور urine بہت زیادہ آنا شروع ہو جاتا اس کو nephrogenic diabetes and sepidus بولتے these four things again kidney کو damage create کر سکتے جس کے وجہ سے further keratinine کا بڑھنا اور اس کو صحیح وقت پہ اس کا علاج نہیں کرنا medicines کا doses adjust نہیں کرنا اس کے وجہ سے patient dialysis کی حد تک بھی جا سکتا اس میں correct time پہ intervention بہت important ہے اب amphedurism بھی دے رہے ہیں بھئی کیا کر سکتے فنگس کو تو ماننا ہے لیکن kidney کو بچانا ہے تو kidney کو بچانے کے four again simple techniques ہے جس کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ کیڈنی کا ڈیمیج ہونے کا چانسز کسی حد تک بہت کم ہو جائے گا نمبر ون کی انجیکشن دینے سے پہلے 500 مل نورمن سلائن کا انجیکشن لیا جائے باڈی کو well hydrated کیا جائے کیونکہ amphedurism بھی kidney کی blood سپلائی کو بھی کسی حد تک ڈیمیج کر سکتا اسی لیے پیشن کو well hydrated رکھ نا important ہے اس کے ساتھ جب amphedurism بھی دیا جائے اس کو 5% دیکسٹروز سلوشن میں مکس کر کے اور پیرڈ آف 2 to 4 hours slowly دیا جائے تاکہ باڈی اس کو tolerate کر سکے نمبر 3 جو ہے ن ایس ٹیل سیسٹین بلکے ٹیبلیٹ کومنلی آویلیبل ہے میڈیکل ہالز میں میوسینیک نام سے یا برونیک نام سے اس کو صبح شام یوز کیا جائے کسی حد تک ڈاٹا میں پروون ہے کہ میک اور میکوسیس کو ٹریٹ کر تا اس کا دائمیج کیڈنی اس پہ ہونے سے یہ کسی حد تک روک سکتا ہے اگر کوئی ڈالیس پہ چلا بھی جائے یہ میڈیسن کے وجہ سے تو ہنڈر پرسنٹ کیڈنی ریکووریبل ہے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے پہلے جان بچانا ہے میوک اور میکوسیس کو باڈی تو ریکووری کے چانس اور کم ہو جاتے انشاءاللہ اس کا سلوشن ایک ہی ہے کہ باڈی کی امیونیٹی کو بڑھائے جائے ہیوی یوزیج آف سٹیرویڈز کو کم کیا جائے اور جو ہے گوڈ ڈائیٹ نیوٹریشن شگر کنٹرول بی پی کنٹرول اس ویری امپورٹنڈ اسلام علیکم